اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل فون کے میموری کارٹ کو کس طرح ہائٹ کر سکتے ہیں جب بلکل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اکثر و بشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل میں کچھ آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے ویڈیوز ہوتی ہیں پکس ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اور دیکھے یا آپ کا موبائل جو آپ کے فرینڈز بھی دیکھتے ہیں یوز کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو میموری کارٹ ہے اس کی چیزوں کو چھپا کے رکھیں یا آپ نے میموری کارٹ کو ہی پورا ہائٹ کر دیں تاکہ کوئی اس کا اناثرائز ایکسس اس کو نہ کر سکے تو اس کے لئے میں طریقہ کارٹ آپ کو شیئر کروں گا آپ سے کہ کیا کرنا ہے کوئی سوٹفر یوز نہیں کرنا کوئی ایپ یوز نہیں کرنی ہے آپ اپنے موبائل میں جو آپ کا میموری کارٹ ہے اسے چھپا سکتے ہیں آپ کا میموری کارٹ آپ کی موبائل میں ہوگا لیکن شو نہیں ہوگا تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہے بہت سمپل ہے آپ سے جائیں گے اصلاح پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فائل منیجر میں کہ میرے پاس میموری کارٹ ابھی دیکھیں شو ہو رہا ہے یہ دیکھئے فائل منیجر میں میں جاتا ہوں یہ تو کوئی ایڈ آگیا ہے ایک سیکنڈ یہ دیکھئے فائل منیجر فائل منیجر میں آگیا ہے انٹرنل شیئرڈ سٹوریج جو کہ میں نے موبائل کی سٹوریج ہے اور اس کے نیچے ہے ایز ڈی کارٹ تو یہ ایز ڈی کارٹ شو ہو رہا ہے یہاں سے لوگ جا کے سے دیکھ سکتے ہیں کس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اب میں اس کو کیسے چھپاؤں گا ایز ڈی کارٹ کو اس کا ترہیر کار یہ ہے کہ میں جاؤں گا سب سے پہلے سیٹنگز کے اندر اور سیٹنگز میں جانے کے بعد اس میں جو بھی آپشنز آ رہے ہیں ان میں ایک آپشن ہے سٹوریج کا میں سٹوریج میں جاؤں گا اور سٹوریج میں جا کے دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے ایز ڈی کارٹ ٹھیک ہے اوپر دیکھیں انٹرنل شیئرڈ سٹوریج بھی لکھی ہے تو میں کیا کروں گا کہ ایز ڈی کارٹ جو ہے یہ پورٹیبل سٹوریج کے ساتھ شو ہو رہا ہے ایز ڈی کارٹ اس پہ یہ جو آئیکون ہے اس پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پر ایجیکٹنگ لکھا ہوا ہے گا آپ کا ایز ڈی کارٹ یہ دیکھیں لکھا ہے کہ سیفلی ایجیکٹڈ ہو چکا ہے اب میں جاتا ہوں دوبارہ فائل مینجر میں فائل مینجر میں میموری کارٹ شو نہیں ہو رہا تو اس طرح ہم اسے کر سکتے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ آجائے میرا میموری کارٹ تو سیم پروسس ریپیٹ کروں گا سیٹنگز میں جاؤں گا سٹوریج میں جاؤں گا اور ایجیکٹنگ پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے پوچھے گا جی ماؤنٹ کر دوں تو آپ ماؤنٹ کر دیں گے بیسکلی یہ کونسپٹ ہے ماؤنٹ اور انماؤنٹ کا ماؤنٹ پہ کلک کیا میں نے چیکنگ اور یہ دیکھیا ایجیکٹنگز ماؤنٹڈ اب میرا میموری کارٹ دوبارہ انٹیگریٹ ہو گیا میرے موبائل کے ساتھ دیکھ رہتے ہیں فائل منجر میں جا کے یہ دیکھئے ایجیکٹنگز دوبارہ شو ہو گیا تو اس طرح میں اپنے میموری کارٹ کو ٹیمپریلی ہائٹ کر سکتا ہوں اور وقت ضرورت دوبارہ سے اس کو یوز کر سکتا ہوں تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹپ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مستقبل میں میری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ